ٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں سارے بچے ٹھیک ہیں واہ بھائی واہ آج تو سارے بچے کشتی پر سوار ہوئے ہیں کشتی پر آئے ہوئے ہیں کیا آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے دنیا میں کشتی کب بنائی گئی اور کس نے بنائی حضرت نوح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں کون ہیں اللہ کے نبی ہیں پتہ ہے کشتی کس طریقے سے وجود میں آئی کس طریقے سے بنائی گئی چلے آج میں نے آپ کو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا قصہ سنانا ہے اور پھر یہ کشتی کیسے بنائی گئی وہ کیا ماجرہ تھا وہ کیا سما تھا کیوں کشتی بنائی گئی اس کا ریزن کیا بنا آج ہم نے وہ سیکھنا ہے یہ اس ٹائم کی بات ہے پیارے بچو کہ جب حضرت سیدنا عدریس علیہ السلام یہ بھی اللہ کے نبی ہیں کون ہیں اللہ کے نبی آپ نے جب اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا آپ کا وصال ہوا تو آپ کے وصال فرمانے کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں نے آپ کی تعلیمات کو بھولانا شروع کر دیا آپ نے جو دین کی تبلیغ کی تھی اللہ کے دین کی دعوت دی تھی اس سارے میٹر کو بھولاتے گئے اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا انہوں نے اپنے جھوٹے خدا بنا لیے اور ان جھوٹے خداوں کی عبادت کرنے لگ گئے اور گمراہی کی طرف یہ لوگ موو ہو گئے معاملہ یہ ہوا کہ جب یہ گمراہ ہو گئے تو اب آپس میں ایک دوسرے کے حقوق بھی بھول گئے چونکہ اسلام تو ایک کمپلیٹ دین ہے نا اسلام تو ہمیں حقوق العباد کا بھی درست دیتا ہے حقوق اللہ کا بھی درست دیتا ہے لیکن یہ تو گمراہ ہو گئے اور شرک کیانوں نے اپنے جھوٹے خدا بنا لیے اور ان کی عبادت کرنے لگ گئے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنے پیارے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا اور حضرت نوح علیہ السلام جب آپ تشریف لائے اس قوم کے پاس تو آپ نے ان کو اللہ کے دین کی دعوت دی اسلام کی ترغیب دلائی اللہ کی وحدانیت کا بتایا کہ اللہ ایک ہے ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے یہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خداوں کی عبادت نہیں کرنی چاہیے لیکن ان لوگوں نے آپ کی باتوں پر کوئی ریئک نہیں کیا آپ کی بات سنتے گویا وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں آپ کی باتوں کو وہ بلکل سریس ہی نہ لیتے تھے اچھا حضرت نوح علیہ السلام نے مختلف طریقے اختیار کیے آپ نے اکیلے اکیلے لوگوں کو سمجھایا آپ نے اجتماعی طور پر سمجھایا آپ نے بازاروں میں جا کر سمجھایا لیکن یہ ڈھیٹ قسم کے لوگ تھے کسی کی بات ماننے کیلئے راضی نہیں تھے حضرت نوح علیہ السلام جب آپ نے اپنے اس دعوت کے سلسلے کو نیکی کی دعوت کے سلسلے کو آگے بڑھایا تو اب ان لوگوں نے آپ کے خلاف مہم شروع کی اور کیا کیا کہ ان لوگوں نے آپ کو تنگ کرنا شروع کیا کیا کرنا شروع کیا تنگ کرنا شروع کیا کبھی یہ آپ کو پتھر مارتے کبھی آپ کے پیچھے جملے کستے کبھی آپ کا مزاک اڑاتے کبھی آپ نیکی کی دعوت دینے کے لیے آتے تو یہ بدبخت کیا کرتے تھے کہ اپنے ہی کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے کیا کرتے تھے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے تاکہ حضرت نوح علیہ السلام کی آواز نہ آئے اور کبھی دیکھتے کہ حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کر رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نیکی کی دعوت دے رہے ہیں تو یہ اپنے اوپر چادر اڑ لیتے ہیں تاکہ حضرت نوح علیہ السلام کا چہرہ نظر نہ آئے اس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کو بڑا تنگ کیا لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے بڑا صبر بڑا تحمل کے ساتھ برابر نیکی کی دعوت کا سلسلہ جاری رکھا اچھا پھر کیا ہوا حضرت نوح علیہ السلام ان کو نیکی کی دعوت بھی دیتے تھے اللہ کے عذاب سے ڈراتے بھی تھے اور کہتے تھے کہ اگر تم نے اللہ کی وحدانیت پر یقین نہیں کیا اللہ کے دین کو قبول نہیں کیا تو اللہ کا عذاب آئے گا اور اگر قبول کر لیا تو اللہ تمہیں اس کا بہترین بدلہ دے گا اور تمہیں جنت عطا فرمائے گا لیکن یہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے لوگ تھے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم انہوں نے اب آپ کو دیوانہ کہنا شروع کیا کیا کہنا شروع کیا دیوانہ کہتے تھے کہ آپ تو دیوانے ہو گئے ہو اور ان لوگوں میں تین بہت بڑی برائیاں تھی ان لوگوں میں تین بڑی زبردست قسم کی برائیاں تھی پہلی برائی کیا تھی کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈر آیا کہ اگر تم اللہ کے دین کو قبول نہیں کرو گے تو تمہارے پاس عذاب آ جائے گا اور تم لوگ عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے تو کہنے لگے اے نوح تم تو دیوانے ہو گئے ہو اور یہ جو تم نے عذاب عذاب کی رٹ لگائی ہوئی ہے نا تو پھر کیوں نہیں لے آتے عذاب کی کیوں عذاب نہیں لے آتے کہو اپنے اللہ سے کہ وہ ہم پر عذاب بھیجیں ماذا اللہ ان لوگوں نے اللہ کے عذاب کو ہلکا جانا کیا جانا ہاں اللہ کے عذاب کا مزاک اڑایا اور دوسری برائی پتہ ہی کیا تھی ان کے اندر دوسری برائی یہ تھی کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو اللہ کے دین کو انہی لوگوں نے ایکسپ کیا ہے جو غریب لوگ ہیں کون ہیں غریب لوگ اچھا غریب لوگ ان کی نظر میں گھٹیا لوگ ہوا کرتے تھے کیا ہوا کرتے تھے گھٹیا لوگ یہ سمجھتے تھے یہ غریب ہیں گویا ان کی کوئی ویلیو نہیں ان کی کوئی قیمت نہیں ان کی کوئی ہستی نہیں اس قسم سے یہ گفتگو کرتے اور اپنے آپ کو یہ بڑا سمجھتے کہ جناب ہم تو بڑے سمجھدار ہیں ہم تو بڑے شان والے ہیں ہم تو پڑے لکھے ہیں ہم اگر ایمان لے آئے تو ہم بھی غریب لوگوں میں شامل ہو جائیں گے ان کی سیکنڈ برائی یہ تھی اور تیسرے نمبر پر جو برائی تھی نا بیٹا وہ یہ تھی ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے نا یہ حضرت نوح علیہ السلام کو کہتے تھے کہ آپ تو ہماری طرح بشر ہیں آپ تو ہماری طرح آدمی ہیں آپ تو ہماری طرح نظر آتے ہیں پھر کیوں ہم آپ کے بات کو ایکسپ کریں حالانکہ ایسا نہیں ہوتا اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ دیکھتے تو انسان کی طرح ہیں لیکن ہوتے تو بہت بڑے مرتبے والے ہیں نا اللہ ان کو موجزات عطا فرماتا ہے اللہ کے نبی نظر تو ہمارے جیسے آتے ہیں لیکن ہمارے جیسا کہا نہیں جا سکتا ہمارے جیسے ہوتے نہیں اللہ ان کو بڑے کمالات اور بڑے فضائل عطا فرماتا ہے خود ہمارے پیارے آقا علیہ السلام آپ زمین پر کھڑے رے کر اشارہ کرتے تھے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا تھا آپ دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے دعا کرتے تھے تو روبہ ہوا سورج سطلو ہو جاتا تھا آپ علیہ السلام کو اللہ نے کیسے کیسے کمالات عطا فرمائے تھے کہ آپ اپنی انگلیوں کو اشارہ کرتے تو پانچوں انگلیوں سے پانی فوارے کی طرح جاری ہو جاتا تھا آپ جب آرام فرماتے تھے تو درخ آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لئے حاضر ہوا کرتے تھے تو اللہ کے جو نبی ہوا کرتے ہیں اللہ تعالی ان کو بڑے کمالات عطا فرماتا ہے نظر تو ہمارے جیسے آتے ہیں لیکن ہمارے جیسے ہوتے نہیں اچھا اب ان لوگوں کا یہ ماننا تھا تو یہ تین بڑی بڑی برائیاں ان لوگوں میں شامل تھی اب کیا ہوا کہ ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو دھمکی دی اور دھمکی کیا دی کہ اگر اب آپ نے ہم کو نیکی کی دعوت دی نا تو ہم آپ کو جہان سے مار دیں گے کیا کہا جہان سے مار دیں گے ایک تو حضرت نوح علیہ السلام ان کو بھرائی کی طرف بلا رہے تھے اور اس کے جواب میں یہ ان کو برا بھلا کہتے تھے تنگ کرتے تھے کبھی پتھر برساتے تھے کبھی اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے کبھی خود اپنے اوپر چادر ڈال لیتے تھے اور اب تو ان لوگوں نے حد ہی کر دی تھی کہ گویا کہہ دیا کہ اب اگر نیکی کی دعوت دی تو ہم آپ کو جہان سے مار دیں گے پتائے حضرت نوح علیہ السلام کتنے سال تک نیکی کی دعوت دیتے رہے حضرت نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو سال تک نیکی کی دعوت دیتے رہے کتنے سال تک ساڑھے نو سو سال تک اور پتائے کتنے لوگ ایمان لائے تھے آپ پر صرف اٹھتر سیونٹی ایٹ پیپل صرف آپ تک ایمان لائے کتنے لوگ ایمان لائے صرف اٹھتر اور ایک اور روایت میں ہے کہ اسی لوگ صرف اسی لوگوں نے ایمان قبول کیا سوڑھے نو سو سال آپ نے نیکی کی دعوت دی اور صرف اسی لوگوں نے ایمان قبول کیا اب میرے پیارے بچوں اس سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے کہ اگر ہم کسی کو نیکی کی دعوت دیں اور وہ ایکسپٹ نہ کریں تو ہمیں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے حضرت نو علیہ السلام نے کبھی بھی نیکی کی دعوت دینے کو ترق نہیں کیا بلکہ آپ مسلسل نیکی کی دعوت دیتے رہے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہیں اگر لوگ ہمیں تنگ بھی کریں تو بھی ہمیں نیکی کی دعوت ترق نہیں کرنی چاہیے چھوڑنی نہیں چاہیے بلکہ ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے ہمارا کام ہے پہنچانا ہدایت دینا اللہ کا کام ہے کس کا کام ہے اللہ کا کام ہے اچھا پھر کیا ہوا ایک کو یہ خود ایمان نہیں رہتے تھے دوسرا جب یہ بڑے ہو جاتے تھے نا بڑی عمر ہو جاتے تھے ان کو تو یہ اپنے اولادوں کو اپنی بچوں کو بھی نصیت کر کے جاتے تھے کہ خبردار حضرت نوح علیہ السلام کے دین پر ایمان نہیں لانا یہ اپنے بچوں کو بھی ہدایت کرتے جاتے تھے ایک بار حضرت نوح علیہ السلام نیکی کی دعوت دے رہے تھے تو ایک بڑا شخص اپنے بیٹے کے ساتھ لاتھی زمین پر ٹیک کا ہوا جا رہا تھا زمین پر لاتھی سمجھتے ہیں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ہم نے سنا تھا لاتھی اسہ کیا ہوتا ہے تو وہ لاتھی ٹیک کر بڑا تھا بہت زیادہ اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر ایک ہاتھ بچے کا پکڑا ہوا دوسرے ہاتھ میں لاتھی اب وہ زمین پر لاتھی ٹیکتا ہوا جا رہا تھا جب اس نے دیکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نیکی کی دعوت دے رہے ہیں تو اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اے بیٹا دیکھو یہ جو شخص نیکی کی دعوت دے رہا ہے نا جو یہ شخص اللہ کے دین کی دعوت دے رہا ہے یہ ہمارے آباؤ اجداد کے دین سے پھر گیا ہے کیا کہہ رہا تھا یہ ہمارے آباؤ اجداد کے دین سے پھر گیا ہے اور ہمارے خداوں کے خلاف یہ تقریریں کرتا ہے لہٰذا کبھی بھی اس کے جال میں نہیں فسنا گویا اپنے بیٹے کو اس طریقے سے وہ بتانے لگا اب جب اس کے بیٹے نے یہ سنا نا تو اس نے اپنے بڑے باپ کو کہا کہ آپ ادھر ہی بیٹھو تم یہاں بیٹھو اور یہ لاتھی مجھے دو وہ اپنے باپ سے لاتھی اٹھائی اور وہ لاتھی لے کر حضرت نوح علیہ السلام کی طرف بڑا اور جیسے ہی حضرت نوح علیہ السلام کے قریب پہنچا زور سے وہ ڈنڈا حضرت نوح علیہ السلام کے سر پر مارا جیسے ہی آپ کے سر پر مارا آپ کو بڑی تکلیف ہوئی لیکن پھر بھی آپ نے اس کے لیے بدعا نہیں کی پھر بھی آپ نے اس کو برا بھلا نہیں کا بلکہ صبر کیا اتنی تکلیف اٹھائی لیکن اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے اچھا اب جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا نا کہ میں اتنے عرصے سے ان کی بھلائی چاہ رہا ہوں ان کو اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں ان کو نیکی کی دعوت دے رہا ہوں لیکن یہ تو میری بات سنی نہیں رہے کوئی میری بات کا ان پر اثر ہوئی نہیں رہا اب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی بھی بسنے والا نہ چھوڑ بے شک اگر تو انہیں رہنے دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی اولاد ہوگی تو بھی انہی کی طرح بدکار اور بڑی ناشکری ہوگی کوئی حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر لیا اور دعا کر دی اب آپ کو تو پتائے نا پیارے بچوں کہ جب اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا کو رد نہیں کرتا حضرت نوح علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ اے نوح ایک کشتی تیار کرو کیا تیار کرو کشتی تیار کرو اس ٹیم بے کشتی بنائی گئی حضرت نوح علیہ السلام نے وہ کشتی بنائی اب سنیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی کہ اے نوح کشتی تیار کرو اور اس کشتی کے اندر جو لوگ تم پر ایمان لائیں ان لوگوں کو بھی سوار کرلو اور ہر ہر جانور کا ایک ایک جوڑا اپنی کشتی کے اندر سوار کرلو یاد رکھنا جو کشتی میں سوار ہوگا وہی بچے گا اور جو کشتی میں سوار نہیں ہوگا وہ ہلاک کر دیا جائے گا اب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالی کے حکم پر کشتی تیار کرنا شروع کی اچھا اب اس سے پہلے کبھی کشتی تو تھی نہیں سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ یہ کشتی کس طریقے سے بنائی جائے کشتی کا شیف کیسا ہونا چاہیے کشتی کیسی ہو کس طریقے سے بنائی جائے اللہ تعالی نے حضرت جبریل امین کو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھیجا اور بتایا کہ کشتی کا اگلا حصہ مرگے کی سر کی طرح بنائے کس کی طرح بنائے مرگے کے سر کی طرح بنائے اور اس کا درمیانی حصہ پرندوں کے پوٹے کی طرح بنائے پرندوں کا پوٹا پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے پرندوں کا پیٹ کیسا پرندوں کا پیٹ پرندوں کے پیٹ کی طرح بنائے اچھا اور جو پچھلا حصہ ہے وہ مرگے کی دم کی طرح بنائے کس طریقے سے بنائے مرگے کی دم کی طرح بنائے تو اس طریقے سے اللہ تعالی کی طرف سے یہ کشتی کا پورا نقشہ بھیجا گیا کہ اس طریقے سے تو کشتی تیار کرنی ہے اور میخوں سے اور میخوں سے اس کو مضبوط کریں یہ میخو کیا ہوتا ہے پتہ آپ کو میخ یہ میخ کیا ہوتی ہے پتہ آپ کو یہ بڑی گاڑی اردو بولنا ہوں آج میں آپ کے سامنے میخ کہلاتی ہے کیل کیا کہلاتی ہے کیل جو آج کے لیے لکڑی میں کیل ٹھوکتے ہیں نا ٹک 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 کر کے اس کو کہتے ہیں میخ کیا کہتے ہیں آج آپ نے یہ سیکھ کر جانا ہے میں نے آپ سے سوال بھی کرنا ہے اچھا اب حضرت نو علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کشتی بنانا شروع کی وہ پتہ ہے کتنی بڑی کشتی بنائی گئی تھی وہ کشتی کی لمبائی ساڑھے چار سو فٹ تھی کتنے فٹ تھی ساڑھے چار سو فٹ اور چوڑائی جو تھی نا وہ پچھتر فٹ تھی کتنے فٹ تھی پچھتر فٹ اور وہ کشتی تین منزیلہ بنائی گئی کتنی منزیلہ بنائی گئی آج آپ جس شپ میں سوال ہیں نا اس کے بھی تین فلور ہیں آپ کو پتہ ہے اس کے بھی تین فلور ہیں کتنے فلور ہیں ہاں ایک ایک اس کا بیسمنٹ ہے ایک جہاں پر ہم بیٹھے ہیں یہ فلور ہے گراؤن فلور اور ایک ہے فس فلور یہ تین فلور ہیں تو وہ جو کشتی بنائے گئی تھی نا وہ بھی تین فلور کی کشتی بنائے گئی تھی اچھا اللہ نے حکم دیا تھا کہ ہر ہر پرندے ہر ہر چرند ہر ہر درندے کے ایک ایک جوڑے کو آپ نے اس میں شامل کرنا ہے اور اپنی کشتی میں سوار کرنا ہے اچھا اللہ کے حکم پر حضرت نو علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی اچھا جب کشتی بنانا شروع کی نا پیارے بچوں تو حضرت نو علیہ السلام کی قوم کو ایک نیا مزاق مل گیا کہ حضرت نو علیہ السلام کو کہتے تھے کہ پہلے تو تم کھیتی باڑی کرتے تھے لیکن اب کیا یہ بڑائی کا کام شروع کر دیا ہے بڑائی کس کو کہتے ہیں پتا ہے آپ کو کارپینٹر کو جی بالکل آپ نے یہ کارپینٹی کا کام شروع کر دیا ہے کہ اب آپ یہ کشتی بنا رہے ہیں اچھا جب کشتی کا کچھ شیب نظر آیا نا تو یہ پوچھنے لگے کہ اے نو یہ کیا بنا رہے ہو تو آپ نے فرمایا میں اللہ کے حکم پر کشتی بنا رہا ہوں اور اللہ کا عذاب آنے والا ہے لہٰذا تم بھی اب بھی وقت ہے اب بھی اسلام قبول کر لو اب بھی راہ راست پر آ جاؤ میری دعوت کو قبول کر لو اور اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ ورنہ بہت خطرناک عذاب آنے والا ہے تو اب وہ لوگ مزاک اڑانے لگے ہیں کہنے لگے کہ اے نو یہ ہمارے ملک میں تو کہیں پانی ہی نہیں ہے وہاں پہ تو نہ دریہ تھا نہ سمندر تھا اے نو یہ کشتی چلاوگے کانا آپ نے کہا کہ اللہ کا عذاب آئے گا اور وہ پانی بھیجے گا وہ سیلاب بھیجے گا تو پھر تم سارے ڈوب جاؤ گے تو یہ لوگ اور مزاک کرنے لگے کہنے لگے جو اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں یہ کس کام آئیں گے اگر پانی آئے گا تو ہم پہاڑوں پہ چڑ جائیں گے اس طریقے سے یہ اللہ کے عذاب کو ہلکہ محسوس کرتے تھے اللہ کے عذاب کا مزاک اڑاتے تھے اچھا جب کشتی تیار ہو گئی نا تو اللہ تعالی نے حضرت نو علیہ السلام کو بتایا تھا کہ یہ عذاب کی ابتداء کیسے ہوگی پتہ ہے عذاب کی ابتداء کہاں سے ہوئی ایک تندور تھا جس میں روٹیاں لگاتے ہیں نا وہ اور بتایا جاتا ہے کہ حضرت نو علیہ السلام کے گھر والے بھی اسی تندور کو استعمال کیا کرتے تھے ٹھیک ہے اسی میں روٹی پکاتے تھے تو اللہ نے فرمایا تھا اللہ نے بتایا تھا کہ جب اس تندور سے پانی نکلنا شروع ہونا تو سمجھ لینا کہ عذاب آنے والا ہیں پھر جو تم پر ایمان لائیں ان لوگوں کو اپنی کشتی میں سوار کر لینا اب جناب جب کشتی تیار ہو گئی تو اس تندور سے پانی نکلنا شروع ہوا جسے ہی پانی نکلنا شروع ہوا حضرت نو علیہ السلام کشتی پر سوار ہو گئے نیچے کا جو درجہ تھا تین منزلہ کشتی تھی نا نیچے کی منزل پر آپ نے سارے درندوں کو اور جتنے بھی چرند تھے ان سب کے میل اور فی میل کو ایک ایک کو شامل کر لیا اس میں شیر بھی تھا چیتا بھی تھا ہاتھی بھی تھا لومڑی بھی تھی مکری بھی تھی اس طریقے سے سارے چرند کو آپ نے نیچے کے فلور پر سوار کر لیا اور جتنے لوگ ایمان لائے تھے ان سارے کے سارے کو آپ نے فس فلور پر سوار کر لیا اور جتنے پرندے تھے نا آج دنیا میں جتنے پرندے باقی ہیں نا وہ سارے کے سارے اس کشتی میں سوار ہوئے تھے وہ سارے کے سارے اس کشتی میں سوار ہوئے تھے اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس تنور سے پانی نکلنا شروع ہوا اچھا یہاں تنور سے پانی نکلنا شروع ہوا اور پھر ایک دھم سے اوپر سے بارش برسنا شروع ہوئی اتنی زور کی بارش برسی کہ گویا کسی نے اوپر سے نل کھول دیئے ہوں کسی نے مشکیزہ کے موں کھول دیئے ہوں مشکیزہ سمجھتے ہیں نا پانی کا وہ برطن پہلے کے دور میں اس میں پانی رکھا جاتا تھا شیپ کی خال ہوا کرتی تھی نا اس خال کو صاف کر کے اس کے اندر پانی بھرا جاتا تھا اس کے سارے چاروں ہاتھ پیر کو باندھ کر اس کے اندر پانی بھرا جاتا تھا اس کو کہتے ہیں مشکیزہ کیا کہتے ہیں مشکیزہ اور مشکیزہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے بھی استعمال فرمایا ہے اور پتہ ہے اس پیاری پیاری سنت کو ہمارے پیارے امیرِ علیہ السنت نے بھی عدا فرمایا ہے آپ کے پاس بھی ایک مشکیزہ تھا جس میں آپ پانی رکھا کرتے تھے اچھا اب جو ہے پانی نکلنا شروع ہوا بہت زور زور سے بہت زور زور سے ہوایے چلنا شروع ہوئی اتنی زور سے آنڈھی چلی پورے ملک کے اندر جلد تھل صریف ایک کشتی میں سوار باقی جتنے سارے کے سارے لوگ تھے وہ سارے کے سارے اس پانی کے اندر ڈوب کر حلاق اور برباد ہو گئے سارے کے سارے لوگ ڈوب کر حلاق اور برباد ہو گئے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار لوگ تھے ان میں آپ کے تین بیٹے جن کا نام تھا یہ حضرت نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹے تھے آپ کی زوجہ مبارکہ تھی اور پھر اسی کے ذریعے نسل انسانی جو ہے وہ آگے بڑھی اب ہمیں اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا کہ ہمیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو اپنے جیسا بشر نہیں سمجھنا چاہیے وہ دکھتے تو ہماری طرح ہیں لیکن ہماری طرح ہوتے نہیں ہیں شاباش اور دوسری بات جو سیکھنے کو مل رہی ہے وہ سیکھنے کو ہمیں اس واقعے سے یہ ملی پیارے بچوں کہ ہمیں کبھی بھی اللہ کے عذاب کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے ٹھیک ہے اللہ تعالی ہم سب کی ہمارے والدین کی بخشش اور مغفرت فرمائے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء